مدھ پردیش کے مکھے منتری کا نام تیہ ہو چکا ہے وہ نام بی جے پی کے راشترے عددیکش جے پی نڈڈا کو بتایا گیا وہ نام وہاں سے کندری پریویکشک منوہرلال کھٹر کو بتایا گیا منوہرلال کھٹر یہاں آئے مدھ پردیش بی جے پی عددیکش ویڈی شرمہ جی نے انہیں ریسیف کیا مکھے منتری شیوراج سنگھ کے پاس گئے ڈیڑھ گھنٹے وہاں تک رہے اب یہ کافی مہتفون ہے کہ آخر ان دیڑھ گھنٹوں میں وہاں کیا بات چیت ہوئی کیا کندریہ نترتوکہ جو نرنے تھا وہ بتا دیا گیا ہے شیوراج سنگھ چوہان کو یا شیوراج سنگھ چوہان یہ کہتے رہے یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریس میں میں بھی باقی ہوں نریندر سنگھ تومر پرحلاز سنگھ پٹیل ویڈی شرمہ کیلاش ویجے ورگیے جوتیرہ دت سندھیا اور پرحلاز سنگھ پٹیل آپ ہی چھے ہیں لیکن کیا دو اپن مکھی منتری مدی پردیش کو ملنے جا رہے ہیں کیا تلسی رام سلاوٹ مدی پردیش کے اگلے اپن مکھی منتری ہونے جا رہے ہیں کیا انہی چھے لوگوں میں سے ایک مکھی منتری اور جو پانچ ہیں ان میں سے ایک اور کوئی اپن مکھی منتری ہونے جا رہا ہے یہ سب کچھ چار سے لے کر پانچ بجے یعنی کہ ایک گھنٹے میں تیہ ہو جائے گا آپ کو تھوڑا سا انتظار ابھی یہاں پر کرنا ہوگا زبردست حل چل ہے ہر جو اس سمیں مکھی منتری پت کا دعوے دار ہے اس کے سمرتھک یہاں پر موجود ہیں لیکن کسی نے کچھ نہیں بولا ہے ہمارے سموات داتا دو سموات داتا اشوک سنگل اور رویش پال سنگھ اس سمیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشوک اشوک کتنا انتظار اور جس لائن پر آپ ہم سارے پترکار اور مدی پردیش کے لوگ بات کر رہے ہیں کیا اسی طرح کا کوئی نرنے آئے گا یا الگ ہٹ کر کوئی نرنے آ سکتا ہے مدی پردیش کے مکھی منتری کو لے کر اشوک دیکھیں سعید جو نام چرچہ میں چل رہے ہیں اس پر تو کئی دنوں سے باتچیت ہو ہی رہی ہے چرچہ ہو رہی ہے لیکن پردان منتری مودی کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نام دیتا ہے کہ کسی نے سوچا نہ ہو اور سڈن ایک دم ایسی چیزیں آتی ہیں تو آج بھی حالانکہ جو پانچھے نام چل رہے ہیں امید یہی کی جاری ہے کہ ان میں سے ہوگا میں آپ کو محول دکھانا چاہتا ہوں جو بی جے پی کے کاری کرتا ہے سمرتھ کے آلگ نیتاں کو سب یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور بی جے پی آفیس کے اس کے اندر میٹنگ چل شروع ہوگی چار بجے ابھی اوبجرورز جو تینوں آئے ہوئے ہیں وہ ایدھائکوں کے ساتھ بیٹھے ہیں شیبرا سنگھ چوہان ہے تمام بڑے نیتاں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کھانا لنچ چل رہا ہے لیکن لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے پورا محول سب کو انتجار ہے سمرتھ کو کو انتجار ہے کارکرتاؤں کو انتجار ہے نیتاؤں کو انتجار ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کل کل کی رات سب کے لیے یہ تھی کہ بہت سارے لوگ مکھے منتری بن کے سوئے ہوں گے کہ ان کا نمبر پڑھ سکتا ہے لیکن یہ آج پتا چلے گا کہ آخر مکھے منتری میں کس کا نمبر پڑھنے والا ہے مدیعہ پردیش کا مکھے منتری کون بننے والا ہے تمام ویدھائک یہاں پہنچ چکے ہیں BJP جو مکھے لے ہیں یہاں کا بھوپال کا اندر تھوڑی دیر بھی چار بجے بیٹک شروع ہوگی اس کے بعد ایک ایک ویدھائکوں سے باتشت کی جائے گی اور اس کے بعد تیہ ہو جائے گا کون مکھے منتری ہوگا لیکن تمام نام چرچاؤں میں ہیں الگ الگ میریٹ ہے الگ نیتاؤں کی الگ الگ ایک ویشنج ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی پارٹی آلہ کمان اور جو اوبجربرز آئے ہیں اس کی گھوشنا یہاں پہ کریں گے BJP آفیس کے اندر بھوپال میں اس کے بعد تیہ ہو جائے گا کہ اگلا مکھے منتری کون ہوگا شیورا سنگھ چوہان ہوں گے یا پرلات پٹیل ہوں گے یا اندریندر سنگھ تومر کس کے نام پر جو پانچے نام چل رہے ہیں ان میں سے ہوگا یا کوئی اور ایسا نام آنے والا ہے کیونکہ ہمیشہ چھوکاتے ہیں نریندر موڈی جو سوچتے ہیں اس کے الگ بھی کوئی اور نام آئے گا یہ دیکھنے کی بات ہوگی ہے جی لاشوک آپ بنے رہی ہیں ہم اور باتچیت آپ سے کریں گے رویش فیال سنگھ ہمارے سمبودتہ لگاتا ہے ہمارے ساتھ ہیں رویش آپ مدی پردیش کی راجنیتی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں سبھی نیتاؤں سے سمپرک میں ہیں باتچیت کر رہے ہیں کیلاش ویجے ورگی ویڈی شرما نریندر سنگھ تومر پرلاز سنگھ پٹیل شیوراج سنگھ جوہان اور جوتیرادت سندھیا کوئی بھی کھل کر کیوں کچھ نہیں کہتا ہے کوئی بھی یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ ہاں میں دعویدار ہوں ہاں مجھے مکھی منتری بننا ہے ہاں یہ میرا کاران ہے اس لئے مجھے مکھی منتری بننا ہے کیا یہ سبھی انوشاسن سباہی ہیں یا آلہ کمان نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا وہی ہوگا آپ اور ہم کتنی ہی چرچہ کر لیں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے رویش سعید اسے انوشاسن کے ساتھ ہم آلہ کمان کا خوف بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات تیہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جس کے نام کی چرچہ شروع ہو جاتی ہے دراصل سب سے پہلے پتہ بھی اسی کا کٹتا ہے یہ ہم پورو میں بھی دیکھتے آئے ہیں اور ہم دوہزار بیس کے سمیے کی ہم بات کریں جب تکتہ پلٹ ہوا تھا اور اس سمیے بھی جب بھاچپا میں کئی سارے ناموں کے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ وہ مکھی منتری بنیں گے اچانک سے شیورا سنگھ جوہان جو ہے وہ سی ایم بن جاتے ہیں دوہزار بیس میں تو بھارتی جنتہ پارٹی میں ظاہر سی بات ہے کہ جس کے نام کی چرچہ چل پڑتی ہے اس کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور اسی لیے آلہ کماند کے خوف کے چلتے یہ سبام بڑے نام جو ہیں پرلات پٹیل ہوں ویڈی شرما ہوں جوترا سندی آو یا پھر نرین سنگھ تومر کی بات کریں خود شیورا سنگھ چوہان کی بات کریں یہ نام کی چرچہ ہم لگاتار کر رہے ہیں پچھلے گئی دنوں سے رویش تو ان چھے کے علاوہ کوئی ایسا آلک سے نام نکل کر آئے گا جس کے بارے میں آپ اور ہم سوچ نہیں پا رہے ہیں کیا یہ سمبھف ہے دیکھیں سعید کل میری بات ہو رہی تھی بھاچپا میں جو کچھ لوگوں سے جو سنگھتھن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ورشت پدو پر آسین ہیں ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو 163 ویڈایک ہیں اب بھارتی جنتہ پر پارٹی میں ایمان کے چلئے کہ ان 163 میں سے کوئی بھی نام جو ہے وہ سی ایم بن سکتا ہے اور اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر 163 کے بعد باقی جو نام ہیں ان میں سے بھی کوئی سی ایم بن سکتا ہے یعنی یہ تیہ نہیں ہے کہ صرف ویڈایک جو پد پر ہیں وہی سی ایم بنیں گے یا پھر کیا ہو سکتا کوئی چوکانے والا فیصلہ کر لیا جائے اور بس کچھ گھنٹوں کا اور سمیشش ہے اس کے بعد جو ہے وہ تصویر صاف ہو جائے گی لیکن آج کی تاریخ میں ابھی آج ہم ہم بات کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کوئی بھی یہ بتا نہیں سکتا کہ مکہ منتری کون بننے والا ہے بلکل رویش اشوک اشوک ہم جب بھی آپ سے کسی راجنیتک مدے پر بات کرتے ہیں کسی راجنیتک وقتتو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم آپ سے یہ اوشش پوچھتے ہیں کہ اشوک آپ کو body language how about سے کیا لگا یہ پرشن اشوک ہم آپ سے اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ نریندر سنگھ توما راج سب سے پہلے یہاں پر پہنچے آتم وشواز سے بھرپور ویڈی شرمہ جیس کل سے یہی ہیں پردیش کاریال میں سارا آپ کامکاج سنبھال رہے ہیں زبردست آتم وشواز پرالاس سنگھ بڑیل جب سے نام چلا ہے آتم وشواز سے بھرے ہوئے ہیں کیلاش وجہ ورگی کا بھی وہی آتم وشواز شیفراج سنگھ چوہان دیکھئے نکل کر مدی پردیش میں جگہ جائے گا جا کر لائدلی بہناؤں کی بیچ میں اپنا آتم وشواز دکھا رہے ہیں کیا سمجھیں کیا آپ پڑھ پائیں ہیں کسی کی بھی body language کسی کے بھی how about اشوک دیکھیں جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کل رات جو ہے بہت سارے لوگ مکھے منتری بن کے سوئے ہوں گے سب کو لگتا ہے سرپرائیز ایلیمنٹ رہتا ہمیشہ سے موڈی جو بھی فیصلے دیتے ہیں ہمیشہ سے دیکھا گیا بہت سارے ایسے فیصلے جو کی سوچ نہیں سکتے تھے جو میڈیا میں نام چرچہ میں تھے اس کے آلک کوئی نہ کوئی سرپرائیز ایلیمنٹ آیا سرپرائیز ایلیمنٹ آیا ہمیشہ سے ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے تو یہ جو بوڈی لینگویز کی بات کی جاری چاہے وہ شیبرا سنگھ چوہان ہو نریندر سنگھ تو مور ہو پرلات پٹل ہو یا کسی کا بھی آپ نام لیں گے دیکھیں سب کو امید ہے کہ ان کا نمبر پڑھ سکتا ہے اور یہ سمجھنے کے ان کے پاس بہت سارے کارن ہوتے ہیں شیبرا سنگھ چوہان کو لگتا ہوگا کہ وہ دوبارہ سے ان کو تو انہوں نے جیت دلوائی مدے پڑھتے اس میں لڑلی بہنا گیم چینجر ثابیت ہوئی ان کا اپنا آنکل نہ نہ ہو سکتا ہے یا نریندر سنگھ تو مر وہ مانتے ہیں کہ کریشی منتری تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا پڑھلات پڑھے لوبیسیز جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اگر شیبرا سنگھ چوہان نہیں بنے تھے نہیں بنے تو ان کو اس کا ویل فیٹ مل سکتا ہے تو بہت سارے ریجنز ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ دیدائی دل کی بیٹک کے بعد کس کا نام آتا ہے اور نہ بننے کے بہت سارے کارن ہوتے ہیں اور بننے کے بھی بہت سارے کارن ہوتے ہیں تو ہر نیتہ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس بننے کے بہت سارے یوگتائیں ہیں جس کے وجہ سے ان کا نمبر پڑھ اس لیے بہت سارے نیتہ اپنے آپ میں خوش ہیں اور سب کی بوڈی لینگریز ایسا لگ رہی ہے کہ ان کا نمبر پڑھ سکتا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ شام کو کون آخر مدھے پردیش کا مکھے منتری ملتا ہے کیا ہوتا ہے بلکل اشوک رویش رویش جاتی ہے سمی کارن لوگ سبح سیٹوں کو جتانے والا چہرہ یا کچھ اور کارن اگر مانگ لیجئے ہم میرٹ پر بات کریں رویش تو وہ میرٹ کیا ہوں گی وہ ایک دو تین کارن کیا ہوں گی جس کے کارن مدھے پردیش کے مکھے منتری کے نام پر آلہ کمان نریندر موڈی امیشہ مہر لگائیں جب بلکل سعید سب سے پہلا تو کارن ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی کی پسند اور دوسرا مہتوپون کارن ہوگا اگلے سال ہونے والے لوگ سبح چناؤ کے مدنظر سوشل انجینئرنگ کا فارمولا کیونکہ مدھے پردیش وہ راجی ہے جہاں پر اگر ہم راجی پچھنا بھرگ آئیو کی ریپورٹ کو صحیح مانے تو قریب 51 فیض دی OBC آبادی ہے یہ ایک بہت بڑی سنکھا ہوتی ہے کسی بھی راجی کے لیے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 36 گڑھ میں جہاں پر آدیوازی سمودائے کی بہت آیت ہے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگ سبح چناؤ کے مدنظر آدیوازی ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے آدیوازی سی ایم بنایا ہے تو اس بات کی پربل سنبھاؤنا ہے کہ مدربنیش میں OBC آبادی کو دیکھتے ہوئے OBC سی ایم کی طرف بھاچپا کا رکھ ہو جائے لیکن یہاں پر یہ بھی گوھر کرنے والی بات ہوگی کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف OBC فیکٹر کو ہی اگر دیکھے گی تو اس کے سامنے شیورات سنگھ چوہان جو ہے وہ ایک بڑا چہرہ بند کر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ورطمان میں سی ایم ہیں اور ان کے ورطمان میں سی ایم ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے پاس لمبا چوڑا پرشاسنک انہوباؤں اب ہو چکا ہے تو ایسے میں ان کے وکلپ کے طور پر کیونکہ اگلے سال لوگ سبح چناؤں ہونے ہیں تو جب تک نیا سی ایم آئے گا وہ کاری پرنالی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تب تک لوگ سبح چناؤں کی آچار سہیتہ لگ جائے گی تو یہ فیکٹر بھی ہے جس پر بھارتی جنتہ پارٹی کام کر رہی ہے ہی ہوتا ہے اور اس لیے بس کچھ دیر کی اور انتظار ہے جس کے بعد تصویر اور صاف ہو جائے گی اور اتنا ضرورت ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگلے سال ہونے والے لوگ سبح چناؤں کے مرد نظر ہی مرد بردیش کا اگلا مکہ منتر تیہ ہوگا جی بلکل ڈھیک ہے اشوک ہم آپ کے پاس آئے لیکن اس سے پہلے ایک جانکاری ہمارے پاس آئی ہے ہم وہ جانکاری آپ کو ایز ایٹیز جیسی آئی ہے وہ آج تک کے درشکوں کو یہاں پر بتا دیں کہ بھارتی جنرلزہ پارٹی پردیش کاریال ہے جو ہمارے پیچھے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں ودایق دل کی بیٹھک سے پہلے دگجوں کی بیٹھک ہوئی ہے راشتری سہ سنگٹھن مہامنتری شیو پرکاش پریویکشگن یعنی کی ہریانہ کے مکہ منتری منورلال کھٹر OBC مورچہ کے راشتری ادھیکش ڈاکٹر کے لکشمن پارٹی کی راشتری سچیو آشا لاکلا مکہ منتری شیو راج سنگھ چوہان پردیش ادھیکش بیجے پی وشنودت شرما پردیش سنگٹھن مہامنتری ہیمانند شرما کی ایک بیٹھک اس سمیہ چل رہی ہے اور وہ بیٹھک کی تصویر بھی باہر آ چکی ہے تو کیا ودایق دل کی بیٹھک سے پہلے یہ جو بیٹھک اس سمیہ چل رہی ہے یہاں ٹھیک ہمارے پیچھے بیجے پی ہیڈکورٹر سینگٹی بیجے پی گاریالے میں اس بیٹھک کا محتف کتنا ہو جاتا ہے